انسانی تاریخ اور انسانی زندگی روم جو ہمارے اقبال کے مرشد ہیں اور بہت بڑے دانشور تھے وہ کہتے تھے کہ جہاں لائبریریاں ہوں جہاں کتابیں ہوں یہ انفیکٹ شاک کا گھر ہے لوگ یہاں آتے ہیں اور تربیت کے بعد بلکل بدل کے آگے نکل جاتے ہیں خود اقبال کے وارے میں کبھی غور کیجئے تین تہذیبوں کا وہ یوں سمجھیں کہ انہوں نے متعلق نہیں کیا ان کو حفظ کیا ہوا وہ انسانی جو تہذیب میں ہندوزم ہے اس کو بہت آٹھ ہزار سال کی تاریخ جانتے تھے جو پرشن ہے پانچ ہزار سال کی تاریخ کو جانتے تھے انگلیش کی کوئی تین ہزار سال کی تاریخ انہیں ازبر تھی مسلمانوں کی کوئی پندرہ سو سال کی تاریخ ازبر تھی یعنی ایک ایک شیر ان کا وہ پوری پوری کتاب کا موضوع ہے دنیا بھر میں جس کو زندہ رہنا ہے جس کو آگے بڑھنا ہے جس کو لوگوں کے دلوں میں یا تاریخ میں راج کرنا وہ پڑتا ہے ابن رشد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زندگی کی صرف دو راتیں ایسی تھیں جو انہوں نے متعلق نہیں کیا ایک ان کی شادی کے رات اور ایک جس شب ان کے والد فوت ہوئے آج کے عہد میں یورپ پہ چلی جائی ہے امریکہ چلے جائی ہے برطانیہ چلے جائی ہے ایون عالم اسلام میں ترقی کا اگر ہم ذکر کریں یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جہاں متعلق کا بہت شوق ہے مجھے کچھ عرصہ پہلے فلسطین جانے کا اتفاق ہوا آپ اندازہ کرنے اس وقت ان کی کیبنٹ میں نو عراقین تھے جو پی اے ڈی ڈی ڈاکٹرز تھے عام طور پر ہمارے ہاں سلیبس کو پڑھنے کو متعلق کر لیا کافی سمجھا جاتا ہے سلیبس متعلق نہیں ہے متعلق وہ ہے جو زندگی سے جڑی چیزیں آپ پڑھتے ہیں وہ عدب ہے وہ لٹریچر ہے وہ فیشن ہے وہ تاریخ ہے یہ ساری چیزیں انسان کی اپنی شخصیت کی خوبصورتی ہے جس جس فرد کو متعلق کا شوق ہو وہ لوگوں کو اچھا لگتا ہے انگریتی میں کہتے ہیں کہ جس کی آنکھیں تین دن لفظ نہیں پڑتی اس کی زبان سے مٹھاس کم ہو جاتی اچھا یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں کتاب چھپتی ہے تو دنوں میں وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں تک پہنچتی ہے یعنی کچھ کتابیں تو میں نے دیکھی انکہ ڈیڈڈ کروڑ کتابیں وہ ہو گئیں نوجوانوں کیلئے ہوں سیلف ہیلپ کی کتابیں ہوں پرسنیلیٹی گرومنگ کی کتابیں ہوں لٹریچر آرٹ کی کتابیں ہوں افسانی کی کتابیں ہوں نوول کی کتابیں ہوں ایون جو رشیہ ہے یہاں کے کتنے لوگ ہیں جو دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں معروف ہیں اپنے لکھت پڑت کی وجہ سے مسلمان نوجوانوں میں نسبتاً شوق کم ہے اچھا ہمیں عجیب اقریب باتیں بتائی جاتی ہیں ہمیں یہ نہیں کوئی بتاتا کہ کتاب خریدنی چاہیے اپنے جیب خرچ میں سے کچھ پیسے ہر ماہ رکھنے چاہیے میں یونسٹی میں جن دنوں تھا تو دو سو روپے تب رکھتا تھا ہر ماہ اس کا بجٹ نکالتا تھا آج الحمدلہ میرے پاس کتابوں کا یعنی ہر موضوع پہ کتابوں کا وہ امدہ ایک خزانہ ہے جو کتاب نہیں خرید سکتے تھے مجھے یاد ہے ان دنوں لوگ کہتے تھے کتاب خریدنی نہیں چاہیے چوری اگر ہے کتاب کی تو کوئی چوری نہیں ہے یقین مانئے چوری چوری ہے کتاب کی ہو لفظ کی ہو خیال کی ہو کسی آئیڈیے کی ہو یہ بھرحل نہیں کرنی چاہیے انسان چور بن جاتا ہے مجھے چونکہ میرے جو سٹوڈنٹ ہیں میرے دوست بعد میں ہولے ہولے بن جاتے ہیں پچھلے دنوں ایک دوست کے گھر جانے کا اتفاق ہوا جو میرے پہلے سٹوڈنٹ تھا اس کے خیال بیٹا پیدا ہوا تو تو میں اور میری اہلیا ہم اس سے مبارک بات دینے گئے جب ہم اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے تو کتابوں کا جو شیلف تھا وہ سامنے تھا وہ دونوں میاں بیو اندر چائوہ کے لیے چلے گا تو میں اٹھ کے کتابیں دیکھنے لگا تو میں نے ایک کتاب نکالی پھر دوسری نکالی جب تک وہ آیا میں گیارہ کتابیں نکال چکا تھا جو میرے گھر سے یعنی میری اجادت کے بنا وہ جب جب آتے رہے وہ ساتھ ساتھ کتاب لے کے جاتے رہے تو واپسی پہ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ دورہ اس لحاظ سے بہت فروٹ فل ہے ہم تو ان کا دل رکھنے میں بارک بان دینے گئے تھے لیکن میں اپنا یہ گیرہ کتابوں کا اساسہ لے کے واپس آ رہا ہوں ہمارے مجھے یاد ہے میمشین بڑے مشہور کولم نگار ہوتے تھے یہ ملٹری جو گزٹ ہوتا تھا اس کے تھے ریپورٹر تھے باگجنا کی لائبریری سے یہ کتابیں بہت باقیدگی سے خراب ہوتی تھی گم ہوتی تھی ان کی ایک دفعہ تلاشی لی گئی تو ان کے اندر سے کتاب ملی جب وہ لائبریریم تھا اور سٹاف تھا انہوں نے کہا آپ اتنے بڑے آدمی آپ نے یہ کیا کیا تو انہوں نے غصر سے کہا کہ کتاب کی چوری کی چوری تھوڑی ہوتی ہے تم تو علم پر ساپ بن کے بیٹھے ہوئے ہو تو میں تو یہاں سے علم لے کے جاتا رہوں گا اچھے وہ بالکل شرمندہ نہیں تھے اور انہوں نے بتایا کہ میں تو کتنی دفعہ کتابیں پھاڑ کے اندر ڈال کے لے جاتا ہوں اس وقت وہ نہیں ہے لیکن ایک بری یاد پھر ساتھ نتھی ہو جاتی ہے نوجوانوں سے مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ اپنی گھر میں یونسٹی میں کالج میں دوستوں میں جہاں جہاں جو اچھے اہلِ علم ہیں ان کے ساتھ آپ کو رابطہ رکھنا چاہئے اچھی کتاب پڑھتے رہنا چاہئے یہ ایسا ہے جیسے آپ دیسی آم سے پھر انورٹول بن جاتے ہیں پھر دوسری بن جاتے ہیں پھر انورٹول بن جاتے ہیں